بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ سوہ کب واجب ہوتا ہے یعنی نماز میں کوئی غلطی کبھی ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہوں گے کہ آخری رکعت میں اتحاد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سوہ کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر دو سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھ کر رہتے ہیں یہ کب ضروری ہو جاتا ہے کون کون سی غلطیاں ہیں جن کے کرنے سے سجدہ سوہ کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے وہ مسئلہ بتاؤں گا یہ بہت تفصیل ہے بہت تفصیل ہے مستقل کتابیں لکھی ہیں سجدہ سوہ کے مسائل مرانا حبیب الرحمن صاحب کی کتاب اٹھا کر دیکھئے کئی سو مسائل اس میں لکھے ہیں اور اتنی لمبی ویڈیو تو بناوں گا نہیں کہ کئی سو مسائل اس میں آپ کو بتاؤں لیکن ہاں بہت اہم اہم مسائل وہ بتا دوں گا جو انشاءاللہ یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات نمبر ایک اگر کوئی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے نماز میں جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے واجب میں تاخیر کر دیتا ہے یا فرض میں تاخیر کر دیتا ہے واجب یا فرض کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے جان بوجھ کر اگر غلطی کر رہا ہے پھر سجدہ سوہ سے بھی کام نہیں چلنے والا اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی سجدہ سوہ سے نہیں چلے گا کام سجدہ سوہ اس وقت کام آئے گا جب اسے غلطی سے جان بجھ کر نہیں قصدن نہیں سہون غلطی سے کوئی کام اسے ہو گیا ہو غلطی ہو گئی ہو تب جا کر پہلا مسئلہ تھا یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سور فاتحہ اگر کوئی پڑھنا چھوڑ دے بھول جائے سور فاتحہ چھوڑ دیا بھول گیا اور سیجا جو ہے رکو میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلا گیا سورہ وغیرہ پڑھ کے سور فاتحہ ہی چھوڑ دیا مکمل صرف سورہ پڑھا تھا یا پھر سور فاتحہ کا کوئی جوز بھی چھوڑ دیا کوئی ایک آیت بھی چھوڑ گئی ہو اگر کسی سے سور فاتحہ میں سے پورا سور فاتحہ مکمل پڑھا لیکن ایک آیت چھوڑ دیا تب بھی اس کے لئے سجدہ سوہ کرنا ضروری ہو جائے گا یہ دوسرا مسئلہ تھا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سور فاتحہ تو پڑھا لیکن سورہ ملانا بھول گیا سور فاتحہ پڑھ کر رکو میں چلا گیا اب رکو میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہہ رہے میں تو سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ پڑھا نہیں ہوں اب کیا کرے گا اب جن نمازوں میں سور فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا ضروری تھا ان نمازوں میں اس کے لئے چاہیے کہ وہ لوٹ کر آ جائے پھر سورہ ملائے پھر اس کے بعد رکو گجائے اگر لوٹ کر آتا ہے یا نہیں بھی آتا ہے اور آخر میں نئے آئے گا تو پھر گنہگاری بھی ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے اس کو میں بتاتا نہیں ہوں ابھی لمبی بات نہیں سجدہ سوہ کے بارے ہوں بتا رہا ہوں اگر وہ جو ہے واپس آ جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے لیکن آخر میں سجدہ سوہ کر لے گا تو پھر اس کے لئے اس کی نماز ہو جائے گی سورہ چھوڑ دینے سے بھی مکمل سورہ چھوڑ دینے سے بھی جو ہے اس کے لئے چاہے مکمل سورہ ہو یا صورہ صورہ فاتحہ پڑھ کے ہی چلا گئے تھا رکو میں تب بھی اس کے لئے سجدہ سوہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اور نمبر چار تعدیلِ ارکان کا ادا نہیں کرنا تعدیلِ ارکان رکو سے اٹھنے کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کھڑا ہونا ضروری ہے پھر جا کر سجدے میں جائے گا آج کل ہوتا ہے رکو سے اٹھنے پھٹ سجدے گئے اور یہ تعدیلِ ارکان چھوڑ رہے ہیں اسی طرح تعدیلِ ارکان دو جگہ ہے ایک جگہ رکو سے اٹھنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہتے ہیں اور ایک ہے جلسہ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں پھر دوسری سجدے گئے جاتے ہیں وہ جو بیٹھتے ہیں وہ ہے جلسہ تو یہاں پر ایک تسبیح کے مقدار رکو سے اٹھنے کے بعد بھی کھڑے ہونا ضروری ہے اور ایک سجدے کے بعد جو بیٹھیں گے بیٹھ کر ایک تسبیح کے مقدار چپ چاپ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھنے کا ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے دوسری سجدے میں اس کو اگر ایک تسبیح سے پہلے پہلے وہ سجدے میں یا رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے ایک سجدے کرنے کے بعد دوسری سجدے میں فوراں چلا جاتا ہے ایک تسبیح کی مقدار رکھتا نہیں ہے اس کے لیے بھی سجدے سو کرنا ضروری ہو جائے گا اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو سجدے سو سے بھی کام نہیں چلنے والا ٹھیک ہے اور نمبر پانچ قائد اولہ بھول جائے قائد اولہ مثال کے طور پر تین رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا یا چار رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اس میں دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتیاد پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی پڑھا نہیں بھول گیا اور کھڑا ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ کھڑا ہو چکا ہے یا مکمل کھڑا ہو چکا ہے اب اس کو یاد آتا ہے میں تو قائد اولہ کرنا تھا مجھے بیٹھ کے اتیاد پڑھ کے کھڑا ہونا تھا اب میں کیا کروں گا اب اس کے لیے ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا ہے تو کھڑا ہو جائے اور پھر آخر میں سجدہ سو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اور نمبر چھے کسی بھی قائدہ میں چاہے قائدہ اولہ ہو یا قائدہ اخیرہ ہو یعنی آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ قائدہ ہو یا دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ قائدہ ہو کسی بھی قائدہ میں فوراں بیٹھنے کے بعد جیسے بیٹھیں گے فوراں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اگر وہ بیٹھنے کے بعد اتحیات کے جگہ کچھ اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی اور دعا وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اتحیات فوراں نہیں پڑھتا ہے کچھ اور پڑھنے لگتا ہے بھول کر تو ایسی صورت میں اس کے لئے بھی سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا اور نمبر ساتھ قائدہ اولہ میں تشہد کے بعد دروشریف پڑھنا یہ جو بتا رہا ہوں یہ فرض نماز ہے اور واجب نماز سنت مؤکدہ نماز ان نمازوں میں اگر جو قائدہ اولہ ہے یعنی دوسری رکعت میں جو قائدہ کرتے ہیں اگر تین رکعت والی نماز ہے چار رکعت والی اگر دو رکعت والی نماز ہے تو قائدہ اولہ ہے نہیں اس پہ اور اگر تین ہے تین رکعت والی تو دوسری رکعت میں بیٹھیں گے چار رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر کھڑے ہوں گے وہ جو بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد اگر آگے پڑھ لیتا ہے دروش شریف اللہم سولی علی محمد لفظ محمد لے آتا ہے اور ایک راجِ قول کے مطابق جیسے کہ بعض علموں نے اس پر بھی فتوہ دیا ہے وَعَلَىٰ عَالِ محمد یہاں تک بھی پڑھنے سے تو بحر کیف اگر دروش شریف پڑھ لیتا ہے آگے تک لفظ محمد آ جاتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ لفظ محمد اگر آ جائے آگے پڑھ لیتا ہے قائدہ اولا میں اس کے لئے بھی سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا اور اگر نفل نماز تھی یا سنت غیر موقع داتی اس میں اگر آگے پڑھ لیتا ہے تو اس نے سجدہ سو واجب نہیں ہوگا اور نمبر آٹھ وطر میں دعا قنود کی تکبیر بھول جانا دعا قنود پڑھتا ہی نہیں رکوب میں چلا جاتا ہے وطر نماز میں دعا قنود پڑھنی تھی تیسری رکعت میں اب وہ کیا کرتا ہے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملایا اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھنا تھا لیکن اب وہ سیدھا رکو میں چلا گیا اب اس کو یاد آتا ہے میں تو دعا قنود چھوڑ دیا اب وہ واپس نہیں آئے بلکہ رکو مکمل کر لے پھر آخر میں سجدہ سو کر لے اس سے نماز اس کی ہو جائے گی یعنی اس دعا قنود کے چھوڑ دینے سے دعا قنود کی تکبیر جو ہے دعا قنود بالکل ہی چھوڑ دینے سے تکبیری نہ کہنے سے رکو میں چلے جانے سے تو اس کے لئے بھی سجدہ سو کرنا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اور نمبر نو قائدہ اولہ میں بھول کر سلام پھیر دینے سے اس میں ذرا تفصیل ہے وہ سمجھئے قائدہ اولہ دوسری رکعت کا قائدہ جو ہے تین رکعت والی چار رکعت والی نماز ہو تو اس میں جو ہے دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیتا ہے اتیاد دروسری پڑھ کے سلام پھیر دیا جب پھیر دیا اس کے بعد اسے یاد آیا ارے یہ تو اور بھی رکعت مجھے پڑھنی تھی ایک رکعت یا دو رکعت اور بھی پڑھنی ہے اب اگر وہ باچیت نہیں کیا ہے کوئی ایسا کام جو مفسدات سولات میں سے ہو باچیت کرنا یا قبلے کی طرف سے سینے کا پھیر لینا تو اگر اس طرح کوئی حرکت نہیں کیا ہے جس طرح نماز میں جن جن کاموں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے وہ تو ایسی صورت میں جیسے یاد آئے فوراں کھڑا ہو جائے اور وہ اب بقیہ نماز بقیہ رکعت پوری کرے آخیر میں سجدہ سو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی چاہے وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہو جائے پہلی رکعت میں جو بھی ہو مطلب قائدہ اخیرہ اگر وہ اس طرح قائدہ اخیرہ سے پہلے پہلے اگر وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے بھول کر ٹھیک ہے اور اسی طرح نمبر دس میں قائدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو جائے قائدہ اخیرہ میں آخری رکعت میں بیٹھا ہوتا ہے اتحیات پڑھنے کے بعد یہ دوسری جو بھی تھا وہ پڑھ پڑھ لیا یا صرف اتحیات پڑھا تھا اب وہ کھڑے ہو گئے یا اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں تو ایک رکعت اور اکشٹرہ پڑھ رہا ہوں جبکہ میری چاند رکعت ہو چکی ہے اب ایسی صورت میں فوراں واپس آ جائے واپس آ جائے اور اخیر میں سجدہ سو کر لے اگر وہ اس کے بعد والی رکعت جو کھڑا ہوا ہے اگر وہ ابھی سجدہ وغیرہ اس کا کیا نہیں تو واپس آیا آخر میں سجدہ سو کرے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر سجدہ سو کر لیا ہے اس اگلی رکعت کا جس کے لئے بھول سے کھڑا ہو گیا تھا پھر مسئلہ الگ ہے اس کے بارے میری مستقل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور نمبر گیارہ ایک رکن کے بقدر سوچتے رہنا خاموس رہ گیا ہے ایک رکن کے بقدر امام کے پیچھے اگر ہے رکو سجدہ میں نہیں پڑا خاموس رہا یہ تو الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر خود نماز پڑھ رہا ہے تنہا ہے اور ایسی صورت میں یا امام خود ہے امام ہے وہ بھی اگر وہ ایک رکن کے بقدر سوچتے رہ گیا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا ہے آمین کہہ لیا اس کے بعد سوچتا رہا ہے اگر کیا سورہ پڑھوں گا تین تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم وہ خاموس رہ گیا سوچنے میں لگ گیا کہیں پر بھی چاہے وہ رکو میں جانے سے پہلے ہو یا اتحیات میں ہو کہیں پر بھی اتنا ٹائم اگر وہ خاموس رہ جاتا ہے اس کے لئے جو ہے سجدہ شہو کرنا واجب ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا اور نمبر بارہ سرری نماز میں جہری قرآت کر دیا زہر والی نماز ہے اس میں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں امام صاحب قرآت آہستہ کر دیا اس میں زہر سے پڑھنا سرو کر دیا بھول سے الحمدللہ رب العالمین سرو کر دیا زہر سے یا پھر جو ہے آہستہ قرآت والی نماز تھی اس میں زہر سے پڑھنے لگتے ہیں یا زہر والی نماز تھی جہری والی نماز تھی جیسے کہ عیسان کی نماز ہے فجر کی نماز میں اس میں آہستہ قرار کرنا شروع کر دیتے ہیں بھول سے دلی دل میں پڑھنے لگتے ہیں اب مقتدی سوچتے ہیں ارے یار یہ زور سے کیوں نہیں پڑھ رہی اتنے دیر ہو گیا تو یہ معاملہ ہوتا ہے اگر اس طرح غلطی ہو جائے الٹا کر دیں تو دیکھیں کہ ایک لمبی آیت کے بقدر اگر آہستہ پڑھ لیے ہیں یا زور سے پڑھ لیے ہیں الٹا کر دیے ہیں ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی چھوٹی آیت کے بقدر تو ایسی صورت میں ان کے لئے سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نمبر تیرہ فرض چھوٹنے سے سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا اگر آپ نے کوئی فرض چھوٹ دیا ہو نماز میں دو سجدہ کرنے فرض ہیں ضروری ہیں آپ نے ایک ہی سجدہ کیا تھا سوچے چلو آخر میں سجدہ سو کرلوں گا نماز ہو جائے گی آپ کی نماز نہیں ہوگی دو سجدہ فرض ہیں فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سو سے کام چل جاتے ہیں اور فرض کے چھوٹنے سے دوبارہ نماز ضروری ہے کیونکہ وہ نماز ہی آپ کی نہیں ہوئی سجدہ سو کہاں سے چلے گا وہاں پر اور نمبر چودہ پہلی یا چوتھی تیسری رکعت میں ٹھیک ہے پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں بیٹھ کر کھڑے ہو گیا یعنی پہلی رکعت میں سیدھا کھڑا ہونا تھا بیٹھا تھوڑی دیر پھر یاد آیا ارے یہ تو مجھے کھڑا ہونا تھا اب وہ کھڑا ہو گیا یا تیسری رکعت میں سیدھا کھڑا ہونا تھا تھوڑی دیر بیٹھ گیا یاد آیا ارے مجھے تو کھڑا ہونا تھا میں تو بیٹھ گیا تھا یاد پڑھنے لگا ہوں اب کیا کرے گا ایسی صورت میں اگر تین تسبیح کے بقدر تین تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتمنان سے میں تو جل جل دی کہہ رہا ہوں اتمنان سے کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اگر وہ اتنا وقت وہاں بیٹھ گیا تھا خاموز بیٹھا تھا تو ایسی صورت میں اس کے لیے سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا یہ چند مسائل تھے سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں بہت اور بھی کئی سارے مسائل ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ویڈیوز میری آتی رہیں گی میں انشاءاللہ اس میں بھی تفصیلی گفتگو کروں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں